آگامی نو مارچ کو سہید راجہ حسن خا میواتی کا بلیدان دیوست منایا جائے گا جس کی تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں حریانہ کے سی ایم منوہرلال خٹر جی بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں فیروزپور جھرکا ویدھان سبا سے پور ویدھائک نسیم احمد جی اور سی ایم منوہرلال خٹر کے میڈیا کوڈینیٹر مکیس وسیسٹ بھی اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں گاؤں گاؤں جا کر میوات کے لوگوں کو یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ نو مارچ کو سہید راجہ حسن خا میواتی کا بلیدان دیوست منایا جائے گا جس میں آپ سبھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں پہنچنا ہے جانکاری کے لیے بتا دیں پور ویدھائک نسیم احمد وہ سی ایم منوہرلال خٹر کے میڈیا کوڈینیٹر مکیس وسیسٹ کا نائی ننگلا میں جو رو سور سے سواگت ہوا دیکھئے اس ریپورٹ میں سب سے پہلے تو میں نائی ننگلا گاؤں کے لوگوں کا دھنیواد کروں گا جنہوں نے اتنے ساندار طریقے سے آج سواگت کیا ہے اور ادنی مکیس وسیسٹ جی اور ہم جو بھی یہاں پر آئے ہیں تو لوگوں نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ سواگت کرا اور پھول مالاؤں کے ساتھ ہمارا سممان دیا نو تاریک کو جو ماننے مکہ منتری جی بڑکلی چوک پر آ رہے ہیں راجہ حسن خا میواتی کے جو سممان دیوس میں منایا جا رہا ہے نو تاریک کو اس سلسلے میں آج ہم گاؤں میں نیوتہ دینے آئے ہیں گاؤں والوں نے بڑا گرم جوشی سے ہمارا سواگت بھی کیا اور وشواس دلایا ہے کہ جیادہ سے زیادہ سنکھیا میں وہاں پر لوگ پہنچیں گے اور پورے ڈھول لنگاڑے اور گاجے باجے کے ساتھ نو تاریک کو بڑکلی چوک پر گاؤں والوں نے پہنچنے کا وشواس دیا ہے کہ مکھے منتری جی نے میوات کے لیے بہت کچھ کیا ہے چاہے میوات کے پینے کے پانی کی بیواجتہ اور دو سو تریسٹھ کروڑ فروض پر جھرکا چاہے میوات کے بے روزگار بچے جو روزگار کے لیے مارے مارے پھٹتے تھے ان کو جو ہے بغیر کسی سفاریس کے بغیر کسی کھرچی کے روزگار دینے کا کام کیا ہے چاہے وکاس کار رہے ہیں گاؤں کے وکاس کار رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک گاؤں میں رستے بنائے گئے ہیں اور میوات کے اندر اتنا وکاس جو ہوا ہے اگر پہلے ہو جاتا تو میوات کے اوپر جو پچھلے پن کا ٹیک تھا سہے دور نہیں لگتا بھارتی جنتہ پارٹی نے اور ماننے مکھے منتری جنہیں جو وکاس کار رہے ہیں نشچی طور پر آنے والے سمیں میوات سے پچھلے پن کا داگ بھل جائے گا نشچی طور پر جس طریقے کے حالات دیکھ رہے ہیں آج لوگوں کا جو سر جو لوگوں کی جو امیدیں دیکھ رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں لگاتار آج بھی ماننے ہمارے سرپن صاحب تصفت تفجل حسین نے اور گاؤں کے بہت سے لوگوں نے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آستہ جتائی ہے انہوں نے اپنا سمرتن دیا ہے اور اسی طریقے سے ہر گاؤں میں ہر چھتر میں جا کر کے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ کر کے لوگ سرکشت اور گاؤں میں وکاس کی امید کر رہے ہیں کہ گاؤں میں وکاس بھی ہوگا سرکشہ بھی ملے گی اور ہر طریقے سے ایک جو چھتیس برادری کا وکاس ہونا چاہیے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی دے سکتے ہیں اس لئے لوگوں کا بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی اس واد پڑھ رہا ہے لگاتا جو میواد کی مانگیں ان کو ہم لگاتا رکھتے ہیں اب جس طریقے سے جو وکاس کار رہے ہوئے ہیں اور جو دلی الورڈ روڈ کی بات ہے وہ بہت جلدی آپ کے سامنے بند کر کے تیار ہو جائے گا ابھی ہمارے بیچ میں ایکسپریس پر منایا ماننے نتنگڑکری جیر ماننے پردھان منتری جی کے آسیرواد سے جو میواد چھتر میں سے نکلا ہے جس کو پہلے کی سرکار جو کانگریز سرکار تھی وہ دوسرے چھتر میں سے لے جانا چاہ رہی تھی اور یہ جو دلی الورڈ ہے 248A اس کو بھی کانگریز سرکار اگر چاہتی تو 2008 میں اس کا اوڈ گھاٹن ہوا ہوا ہے پترکار ساتھی ہے کبھی اڈبر چوک پر جا کر دیکھیں وہاں پر پتر لگا ہوا ہے اگر 2008 میں یہ کانگریز کی سرکار میں بن جاتا فور لین کر کے بورڈر تک نوہوں سے اس کو جلدی کمپلیٹ کروائیں سنکھا کی بات کریں تو ہمارا تو انمان یہ ہے کہ لاکھوں میں لوگ آنے کو تیار ہیں اور اسی طریقے سے انتظام کیا جا رہا ہے اور یہ میواد کے لوگوں کا پروگرام ہے میواد کے لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایمان مکھے منتری جی نے جو ہمیں سوگات دی ہے راجہ سہید حسن کھا میواتی کے نام سے جو گزٹیڈ ہولیڈے دیا ہے ان کے نام سے سنگرالے بنایا جا رہا ہے اور بارہ ہزار میو جو ان کے ساتھ سہید ہوئے ان کو سمبان دیا جا رہا ہے اس کے طور پر ہمیں مکھے منتری جی کا دھنیواد کرنے کے لئے زیادہ زیادہ سنکھا ہمیں بڑھکلی چوک پر آنا چاہیے اور یہ میوکوم احسان پرست قوم ہے احسان فراموس قوم نہیں ہے مکھے منتری جی نے ہمارے اوپر ہمارے بزرگوں کو سمبان دے کر کے جو احسان کیا اس کا نشطی طور پر ہم اتارنے کے لئے بڑھکلی چوک پر زیادہ ہے زیادہ ان کا دھنیواد کرنے جائیں گے دیکھیں بہت چیزیں ہیں ہمارے میوات جو ہو نہیں تھی اور ہو رہی ہیں لگاتار اور دیرے دیرے ہم نے جو ہے مانے مکھے منتری جی کے سامنے جب میں ویدھائک ہوا کرتا تھا تم میں نے مانے مکھے منتری جی کو پرستاؤ بھی بجوایا تھا ہمارے مانڈی کھیڑا کے پاس نانگل گاؤں ہیں اور جس پہ کاروائی بھی ہو رہی ہے سرکار اس کی جو ساری لوکیسنس اور جو اس کے جو سسٹمز ہے اس کو چیک کر رہی ہے کہ وہاں پر کسی تنی فیزیبلٹی اس کی چیک کری جاری ہے اور بہت جلد ہمیں امید ہے کہ ہمارے ہم میوات میں یونیورسٹی بھی بنے گی اور جو بھی کاس کے کار رہے ہیں چاہے ہمارے پینے کے پانی کی بیوستاتی اس کو دور کیا گیا ہے ہمارے بچوں کو روزگار دیا گیا ہے ہمارے گاؤں میں بجلی کی بیوستات چوبیس گھنٹے بجلی آ رہی ہے اس کے لئے ہمارے فیڈرز بنایا گیا ہے الگ الگ چھتر میں بمانے مکہ منتری جی کی دھنیواد کے طور پر ہم ان کا کتنا بھی دھنیواد کرے تھوڑا ہے جتنا انہوں نے میوات کے لئے دیا ہے ہم ان کا احسان نہیں تورہ بھاجپا دیکھیں اب یہ سوال بڑا ایک عجیب بات کر دیا آپ نے آج بھارت سے زندہ پارٹی بہت آگے دیکھ گیا ہے دوسری پارٹیوں سے جہاں دوسری پارٹی ابھی اپنی آنکھوں کو مل رہے گیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چناؤ کے پرٹیاسیوں کی گوستنا کر دیا چناؤ کاریالے کھول دیا بدھان سباوں میں کاریالے کھول دیا اور کرتا ایک ایک کرتا لگاتار گاؤں میں سمپرک کر رہا ہے اور بھارت سے زندہ پارٹی نسٹی طور پر اس بار چار سو پار کا جو ہمارا نعرہ ہے اس کو پورا کرے گی اور آنے والے بیدھان سبا کا چناؤ ہے اس بار بہت بھاری متوں سے ہماری جو ہے نبی سیٹے ہم جیت کریں گے اور لوگوں کا من ہے جس طریقے سے وہ مشیط طور پر جو پچیاسی کا جو ریکارڈ ہے وہ اس بار ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نشید روپ سے نائی نگلام میں پہنچا ہوں راجہ حسن کا میواتی کا بلیدان دوس ہے نو مارچ کو ہریانہ سرکار اس کو بہت دھوندام سے منا رہی ہے ہم سب ایسے سہیدوں کو سردھانجلی دیں اس کا ایک کارکرم ہے ان کے مادیم سے آج نائی نیلیلیل گرام پنچایت کے مادیم سے ہمارے سرپنس کے مادیم سے کارکرم آجد کیا تھا میں نے سب ہی گرام واسیوں کو نوتا دیا ہے کہ آپ سب آئیے اور اپنے وطن پرست سہید کو ہم سب مل کر سردھانجلی دیں گے نشید روپ سے میوات کے اتحاس ایک اتحاسک کارکرم یہ نو مارچ کا ہوگا اور ہم سب مل کر میبات کے ایک صورت بدلنے والے ہیں دیکھیں میں آپ کو سسے بتاؤں اس میں ایک پڑی وچیتر چیز ہے بھیڑ تو لاکھوم آئے گی اس میں وہ نہیں ہے لیکن میں پرسل یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے صرف ایک بات چھوئی اور ہم ایسا لگا کہ ہم راج حسن کھا کو آگے وہ کریں گے ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اس کا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کیونکہ یہ ایک چھوڑ میں سب لوگ وطن پرست ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وپکس کی پارٹیوں راج حسنید دلون نے انہیں سب کو دبانے کا پریاس کیا اور ان کو کیا کیا اپنام دے دیئے مجھے لگتا ہے کہ جو نو تارک کا کارکرم ہے ایک بہت احتیازک ہوگا اور ہم سب اس وطن پرستی کو اور اوپر لگ جائیں گے پوری دنیا دیکھے گی کہ میوات ایک وطن پرستی دھرتی ہے بلیدانیوں کی بھرتی ہے یہ کرانتی کاریوں کی دھرتی ہے یہ سب ہم دکھانے والے ہیں نہیں نشید روپ سے پچھلی بار 2019 کے لوگ سوات چنہ میں ہمیں 82,991 ووٹ ملی تھی کانگریس کو 2,74,232 ووٹ ملی ہے میں آپ کے سامنے آپ کے چینل کے اور سبھی سروتاؤں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وشے کو ہم بدلنے والے ہیں 100% 2,72,000 ووٹ بھارتی زندہ پارٹی کے پکس میں آئے گی پورا میوات اور میواتی سب کانگریس کی اور ایسی پارٹیوں کی باتیں سمجھ چکے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں رکھا ہے وکاس صرف منونلار اور موڈی کے نیترت میں ہونے والا ہے